ہمارے میمبر پنجاب آن کاؤنسل بیریسٹر احمد کیون صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ ملٹپل ٹائمز یہ بات کی گئے کہ تین معاملات یہاں پہ موجود ہیں یہاں پہ تین معاملات نہیں ہے میں کہنا چاہوں گا ایک ہی معاملہ ہے تینوں معاملات آپس میں مکمل طور پر لنکت ہیں جج صاحبان کا جو آپ معاملہ بیچ میں کرتے ہیں ہم وکیل اصل میں ہمارا ان کے ساتھ جو تعلق ہے میوچل ریسپیکٹ کا اور ان کے لیے بھی چیک اینڈ بیلنس اور شیلڈ ہم ہیں ان کے خطوط ان کی انسیکیورٹی آپ کو یہ دکھا رہی ہے کہ ایک اسٹیبلشمنٹ اور وہ مکمل طور پر پروسس آف ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کو چیلنج کر رہے ہیں وکیلوں کو اور جج صاحبان کے درمیان اور معذرت کے ساتھ اب یہ بینٹ سے بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک درار ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے موڈل ٹاؤن کا معاملہ اس کی پہلی کڑی تھی سیون ایٹی اے بدستور آپ پہ لگانا اور اس سٹیج پہ آ کر جب موڈل ٹاؤن کا معاملہ ریزولف ہو رہا تھا پرانی پینڈنگ سیون ایٹی اے منگوا کر ان کے اوپر لڑکوں کو اریسٹ کروانا چھے مہینے کے لیے کنٹیمٹ کے اندر وکیل کو بیچ میں سزا دے دینا یہ لاہور ہائی کورٹ بار اسوسییشن ہے یہ پنجاب بار کاؤنسل ہے ہم سارے آپ کے سامنے موجود ہیں ایک چیز آپ کے سامنے کہتے ہیں ظلم نہیں برداشت کرتے معاملات جو ہیں قانون کے مطابق فالو اپ کرنے چاہیے میکنزم جو موجود ہے یہاں پہ بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ وکلا ازادتی کرتے ہیں ان کے اگینس کوئی ڈسپلنری ایکشن نہیں ہوتا میرے دوست یہاں پہ آکے پتائیں گے ڈسپلنری کمیٹی جو بیٹھے ہیں ان کے اندر ایک ہائی کورٹ کے جات صاحب ہوتے ہیں پچھلے سال میں ایک دفعہ نہیں بیچ میں بیٹھے جو آویلیبل ہی نہیں ہوئے ہمیں کہتے ہیں کہ ہم اپنا اعتصاب نہیں کرتے آپ آویلیبل بیچ میں نہیں ہوتے کرنے کے لیے اور کیا ہتھوڑے کے ذریعے یہ جو یونٹی ہے اس کو توڑا جائے اور سیون ایٹی اے کے اندر گھر جاؤ اس کے باپ کو اس کے بچوں کو اس کو کرو اور سیون ایٹی اے کے اندر کیا یہ یہ چیز سوٹ کرتی ہے عدلیہ کو جس کی ساری پاور ہی اس کے رسپیکٹ کے ساتھ بیچ میں اسوشیائٹڈ ہے بات سمجھنے کی یہاں پہ یہ ہے اور تمام دوستوں کے سامنے یہ کہ آپ سارے مجھے بیچ میں جانتے ہیں دھیما ہوں پروفیشنل ہوں مگر سچی بات یہ ہے باتچیت کا وقت گزر چکا ہوا ہے موڈل ٹاؤن کے اوپر کس چیز کی کیا میں آپ کے سامنے یہ کہتا ہوں رسپیکٹ میوچول ہوتی ہے بینچ کے سامنے ہم کرتے ہیں جناب 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 کرتے ہیں مگر بات سچی یہ ہے پچھتر دنوں کے لیے سٹرائک ہوئی غریب سے غریب تر وکیل اپنے پیٹ پہ پتر بانگ کے ہم نے ان کو ڈپرائیو کر کے بیچ میں رکھے رکھا کہ جی موڈ ٹاؤن کے لیے یہ سارا ہے اور یہاں تک رسپیکٹ کی انتہائی ہے کہ انہوں نے کہا جاؤ جو مرضی کرتے کر لو پھر یہ پھر ہمیں یہ کہا گیا کہ جی تبدیلی آئے گی آپ یہ وڈڑا کر لیجئے سٹرائک تو انشاءاللہ یہ معاملہ ہو جائے گا کیا معاملہ ریزولف ہوا میرے دوست اور آکے آپ اس کے بارے میں چیزیں بتائیں گے کہ کیا گفتگو وغیرہ ہوتی رہی لیکن مجھے نہیں ہوتا ہوا نظر آ رہا آپ کے سامنے اور اسی لیے یہ سب سے اچھی چیز ہے اور ایک چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں ساری باریں آپ کے سامنے موجود ہیں پاس موجود ہیں اور ہم صحیح جگہ پر موجود ہیں کیونکہ لہور بار کے اندر سٹرائک ہوتی ہے تو کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا آج ہم لہور ہائی کوٹ بار اسوسییشن کے اندر موجود ہیں اور یہی جگہ ہے اور میں یہاں پر ایک نعرہ آپ کے سامنے دوں گا قدم بڑھاؤ پریزیڈنٹ لہور ہائی کوٹ بار اسوسییشن ہم آپ کے ساتھ ہیں صدر صاحب میری برادرانہ یہاں پر ریکویسٹ ہے ہم نے پنجاب بار کا کاؤنسل کی ریزولوشنز بھی دے دی ہم نے مختلف میٹنگز بھی کر لی ہم نے لاہور بار کے اندر پچھتر دنوں کے لیے بھائیوں کو بھوکا بھی رکھ لیا اب جو کچھ کرنا ہے آپ لیڈرشف کے اندر آگے آئیے یہاں پر ان کے دروازے پر ہی ہونا ہے یہاں پر ہی ہم موجود ہیں آج بار اسوسییشن کے اندر موجود ہیں اور پھر التجاہ کر رہے ہیں کہ ہماری جو یونٹی ہے ہم آپ کو سپورٹ اور پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں آپ ہم سے لڑیں مت جو آپ کے سامنے پوری بار اسوسیشن پورے کوئی ایک با وکیل دکھا دیں جو کہتا ہے کہ موڈل ٹاؤن کا معاملہ بلکل دروست ہے اس طریقے سے ہونا چاہیے چند دوستوں کو آپ وہاں سے بیچ میں مختلف لارچے مغیرہ دیکھ کر اپنے ساتھ تو آپ کھڑا کر لیتے لیکن یہاں پر پوری کی پوری دونوں دھڑے آپ کے سامنے موجود ہیں اور یہ التجاہ اور معدبانہ بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں سو میربانی کر کے میری تک تمام دوستوں کے سامنے یہ ریکویسٹ ہوگی بلخصوص صدر لاور آئی کر بار اسوسیشن کے سامنے ریکویسٹ ہوگی کہ سر اس کے اوپر کوئی لائے عمل بیچ میں دیجئے اور یہ گفتگو کا ٹائم میرے خیال میں اب ختم ہوا چاہتا ہے بلکہ کافی عرصہ پہلے ہو چکا ہوا ہم نے کمزوری اس دن دکھائی جس دن ہم نے کسی کے وعدے کے اوپر بلیو کر کے ہم نے ویڈراؤ کر لی اپنی سٹرائک اسی کے اوپر اوپن یہاں پر روڈ مل گیا تو امید ہے یہ معاملہ بہتری کی طرف جائے